خان صاحب نے تو چلیں کل کی تقریمیں کرٹیسائز کی ایلیکشن کمیشن پر ایلیکشن کمیشن کو اتنا ڈائریکٹ ہو کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کے خیال میں نہیں ایلیکشن کمیشن کا جو آج کی جوابی پریس سریز میں جو لہجہ ہے وہ کسی حد تک میں بھی نامناسب سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ اگریسیو ہے لیکن اس سے بھی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خود خان صاحب نے کل بطور پرائم منسٹر جو لہجہ استعمال کیا کیا وہ مناسب تھا میرے خیال میں کل خان صاحب کا لہجہ بھی انتہائی نامناسب تھا اور آج ایلیکشن کمیشن کا لہجہ بھی کسی حد تک نامناسب تھا لیکن ہے کیا وجہ کیا ہے ایلیکشن کمیشن نے غلط کیا کیا ہے اصل میں پچھلے تین ساڑھے تین سال میں ایلیکشن کمیشن امران خان کی خاطر جو غلطیاں کر رہا تھا جو ناجائز کام کر رہا تھا جو الیگل کام کر رہا تھا اب ایلیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ ان کی خاطر الیگل کام کرنے سے انکار کر دیا تو اس پہ آپ غصہ ہو گئے مثلا یہی ایلیکشن کمیشن تھا قیادت دوسری تھی آر ٹی ایس کو آپ دیکھیں کس طرح فیل ہوا ایلیکشن کی گنتی کے دوران لوگوں کو باہر نکالا گیا اس پہ تو خان صاحب نے برا نہیں منایا بلکہ وہ جو سیکٹری ایلیکشن کمیشن تھے ان کو الٹا تمگا دیا اور پھر ان کو چیف ایلیکشن کمیشنر بنانا چاہ رہے تھے اچھا پھر آگے پیچھے آپ دیکھیں یہ پارٹی فنڈنگ کیس آج میں یہ کہہ بھی رہا نا ایلیکشن کمیشن اگرچہ وہ دوسرے تھے لیکن اگر یہ ظلم ایلیکشن کمیشن نہ کرتا اور پارٹی فنڈنگ کیس کو امران خان صاحب یا ان کے سرپرستوں کے کہنے پہ اتنا نلالٹکا تھا تو آج شاید نہ ملک کا یہ حشر ہو چکا ہوتا اور نہ ایلیکشن کمیشن کو ایک پرائم منسٹر سے وہ لینگویج سننے کو ملتا جو امران خان صاحب نے ان کے لئے استعمال کیا اب امران خان صاحب جس چیز پہ تپے ہوئے ہیں میرے خیال میں پچھلے تین ساڑھے تین سال میں پہلی مرتبہ ایلیکشن کمیشن نے آئینی اصولی اور جرتمندانہ موقف لیا اور خان صاحب کو یہ عادت نہیں دی لیکن خان صاحب کی یہ بات بھی تو درست ہے کہ پیسے دیکھ کر اوپر آنا کیا کوئی جمہوریت ہے وہ اس بات پہ بھی تو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا ہلپ آؤٹ کرتے اور آپ سپریم کورٹ میں سٹینڈ لیتے تو شاید پھر یہ پیسوں کا لین دن نہ ہوتا یہ ایک اگزیمپل سیٹ کر سکتے چیمن سینٹ کے ایلیکشن کے لئے اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن نے کیا کہا ایلیکشن کمیشن نے کہا پہلی مرتبہ کہ میں اس قانون میں قانون بدل نہیں سکتا میں قانون کا پابند ہوں جو پارلیمنٹ نے بنایا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پیسے والے کس کے پاس ہے دوسرا پچھلے سینٹ ایلیکشن میں ہمارے وہ جو ٹرائبل ایریاز کے تھے جو باقی سب سے زیادہ پیسے کے زور پہ آئے تھے کس کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تھے پچھلے سینٹ ایلیکشن میں بلوجستان کے اندر پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے خرید و فروخت کی آپ کو یاد ہے نا اس مرتبہ کپی کے میں بھی یہ ہوا اس مرتبہ سب سے زیادہ کربپتیوں کو ٹکٹ کس نے دیئے پی ٹی آئی نے دیئے کیپی میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوجستان میں تو یہ ہوا کہ عرب پتی کی خاطر سرے سے اپنا کینڈیڈیٹ ہی وڈرا کر لیا گیا تو ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے نا تو سینٹ سینٹر کا ووٹر وہ ایم پی اے ہوتا ہے وہ ایمنے ہوتا ہے تو مثلا وہ الیکشن تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم جیسے لوگوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم اس الیکشن میں ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے مثلا میں نے تو ووٹ نہیں ڈالاتا اور لوگوں سے بھی کہا تھا کہ میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا تو اس الیکشن کے تحقیقات کر لیتے آپ پہلے تو ووٹر کو وہ جنون ثابت کر دینا اچھا پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پارٹی فنڈنگ کیس یہ بار بار سٹے اور ان کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے اور الیکشن کمیشن ہر کسی کو پتا ہے کہ چھ ساڑے چھ سال ہو گئے اور عمران خان صاحب کو بچاتا رہا اچھا پھر اگر آپ کوئی قانون تبدیل کرنا چاہ رہے تھے اور واقعی آپ اس چیز کے خلاف ہیں تو جب چرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے موقع پہ لوگ کڑے ہو گئے پوزیشن کے پہنسٹھ تھے جب خفیہ ووٹ ڈالا گیا تو ادھر سے وہ اس میں بیس تیس لوٹا ہو گئے تھے تو تب تو خان صاحب نے کہا تھا اور شبلی پراز نے کہ یہ انہوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ ووٹ تھے تو اس کی تحقیقات کر لیتے اچھا پھر اس کے بعد دھائی سال تھے ان کے پاس شروع میں تو ضروری کی جا سکتے کی لیجسٹیشن وہ نون لیگ بھی شروع میں تعاون کر رہی تھی شاہباز شریف صاحب پوزیشن میں جانے کو تیار نہیں تھے اس دوران کر لیتے نا قانون سازی ابھی بھی آج سے جو انہوں نے قانون جو آڈین انس پیش کیا تھا تو اس میں تو صرف سینیٹرز کے انتخاب کا وہ خفیہ رکھا گیا تھا یعنی اوپن کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن جرمین سینیٹ کا نہیں کا پھر بھی اوپن نہیں کیا گیا تو خان صاحب آپ کر سکتے ہیں نا آپ کے خیال میں موقع ہے ان کے پاس جو بات وہ کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں تو چلو اب پتہ چل جائے گا نا اب پتہ چل جائے گا کہ اگر صرف حفیظ شیخ کا معاملہ نہیں تھا اثر میں وجہ یہی تھی کہ خان صاحب کبھی نہیں چاہتے تھے نہ آج سے پہلے انہوں نے اس کیلئے کوئی انیشیئیٹیو لیا تھا لیکن ان کو بتاتا کہ اب حفیظ شیخ کو آپ میرٹ پر نہیں لا رہے تھے نا آپ کی خاتون آپ کی کنڈیڈیٹ تھی اس کو لوگوں نے وہ دے دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حفیظ شیخ کو میرٹ کے خلاف لائے تھے اور ان کے سروں پر مسئلت کر رہے تھے تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا تھا اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادھر آپ نے عرب پتیوں کو دیئے تھے تو اب تو وہاں پہ خریداری پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اچھا لاسٹی ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں صاحبی صاحب کہ جو کل میسج گیا اور اب کل جو ہونے جا رہا ہے خان صاحب کی اعتماد کے ووٹ کے بعد تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بے ساکھیاں تو اب نہیں نہیں خان صاحب کے پاس بے گرمنٹ کے پاس اب حالات کیا ہونے جا رہے ہیں اس گرمنٹ کے لیے اور اپوزیشن کیا اب انیشیئیٹیو لینے جا رہے ہیں پنجاب کیاں تک تو الگ ہے لیکن مارچ بھی آ رہا ہے سب کچھ ہے تو ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو یہ کہ ابھی تک بے ساکھیاں نہیں تھی بلکہ بے ساکھیوں کی بجائے جو نا بڑے موٹے ہٹے کٹے طاقتور ستون تھے ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو سہارا دیئے ہوئے تھے اب ان کی جگہ ذرا ہلکے پلکے بے ساکھیاں ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کی رخصتی کا فیصلہ ہوا ہے اور لیکن میرے معاملات خیر میں کہ وہ ایک پیج ایسا نہیں ہیں کہ پیجز پلٹ ہو جائیں گے لیکن وہ جو طلیت حسین صاحب ایک لب استعمال کرتے ہیں کہ پیج میں کولم دو بن گئے ٹھیک ہے مجھے صحیح اور اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اب وہ معاملات آگے مثلا ایسا نہیں بڑھ رہے کہ کل حکومت ختم ہو جائے گی لیکن میرے خیال میں وہ جو حکومت کے خاتمے کا جو پروسز ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کے پہلی خشت رکھی گئی اس کی بنیاد رکھی گئی